کئی دیسوں میں محلاؤں کے لئے عجیب عجیب نیم ہیں حالانکہ یہ نیم کبھی ان کی سرچہ کے لئے ہوتے ہیں تو کبھی یہ پرمپراؤں کے حصے ہوتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے نیم کے بارے میں بتائیں گے جسے سن کا سروعات میں تو آپ کو بڑی حیرانی ہوگی لیکن اس کی وجہ جان کر آپ اس نیم کی سراہنہ جرور کریں گے دوستو یوروپی دیسوں میں خاص کا سویڈن اور بیٹین میں ایک عجیب نیم ہے جس نیم کے تحت لڑکیوں کو اپنے انڈر ویئر میں چمچ رکھنے کو کہا جاتا ہے آئے جانتے ہیں آخر کون لڑکیوں کو اپنے انڈر گائیمنٹس میں چمچ یعنی سپون رکھنے کے لئے کہا جاتا ہے دراصل یہ احصالہ محلاؤں کے سرچہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے دی گئی تھی اور کئی دیسوں میں ایسا کہا گیا ہے یہاں تک کہ اگلینٹ جیسے دیس پر بھی احصالہ دی گئی اس لئے کچھ سالوں میں بھلے ہی اس طرح کے سلاح کی کوئی نیوج سامنے نہیں آئی ہے لیکن اس سے پہلے محلاؤں کو ایسا کرنے کے لئے کہا جاتا تھا ویسے یہ بات کچھ سال پرانی ہے جب اس سلاح پر جور دیا گیا تھا لیکن آج بھی یہ ترکیب کافی کارگر ثابت ہو سکتی ہے انڈر گارنمنٹس میں چمچ شپانے کی سلاح جبرجستی سادھی کروانے کے معاملوں میں کمی لانے اور محلاؤں کو جبرجستی باہر بھیجے جانے کے معاملوں میں کمی لانے کے لئے کی گئی تھی کئی بیب سائٹ کے ریپورٹ کے مطابق بھارت بنگلہ دیس پاکستان اور سومالیا جیسے دیسوں میں لڑکیوں کو جبرجستی دوسرے دیس بھیجنے کے کئی معاملے سامنے آ رہے تھے جب لڑکیوں کی بڑی سنکھیا میں جبرجستی باہر لے جایا جانے لگا تو یہ سلاح ہے تھی گئی جس میں کہا گیا تھا کہ جب بھی کسی معاملہ کو جبرجستی باہر لے جائے جائے تو وہ اپنے انڈر گارمنٹس میں چمچ چھپا لے ایسا کرنے کے لئے اس لئے کہا گیا کہ جب بھی کوئی لڑکی ائرپورٹ کی سیکیورٹی چیک کے ٹائم میٹل ڈیٹیکٹر سے گزرے گی تو اس کے بارے میں پتا چل جائے گا اس کے بعد لڑکی کو گہری جانچ کے لئے دوسرے روم میں لے جاگر پوچھتاس کی جائے گی اور اس وقت لڑکی اپنے ساتھ ہو رہے اتیچار کے بارے میں پولیس کو بتا سکتی ہے اسے پولیس اس پر کاروائی کرے گی اور ساتھ لے جا رہے لوگوں کو پکڑ لے گی اور لڑکی جبرجستی ہونے والی سادی سے بس سکتی ہے ویسے اس ترکیب کو کافی کارگر مانا گیا تھا اور مانا جاتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ بھوش میں بھی ایسا ہوتا ہے تو ایسا کر کے وہ پولیس کو جانکاری دے سکتی ہے بتا دے کہ یہ ٹرک سویڈین بیٹن جیسے دیسوں میں اپنائی جا چکی ہے